بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے حق میں سب سے بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ سابق وزیراعظم جس طرح پاکستان لوٹے جس طرح ان کا استقبال کیا گیا جس طرح ان کو زمانتیں دی گئیں اور جس طرح ان کو مختلف مقدمات میں بریت ملتی چلی جا رہی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں میاں نواز شریف کا راستہ نہیں روکا جا سکتا اور وہ پاکستان کے چوتھ مرتبہ وزیراعظم بن جائیں گے لیکن میاں نواز شریف کی راہ میں اس وقت تک دو بڑی رکاو موجود ہیں ایک عزیزیہ کیس ہے جس کو میرٹ پر سننے کا عدالت اعلان کر چکی ہوئی ہے اور گمان کیا جا رہا ہے کہ اس کیس میں بھی میاں نواز شریف بری ہو جائیں گے لیکن اس کے ساتھ جو بڑی رکاوٹ بیاند کی جا رہی ہے وہ ان کی تاہیات ناہلی ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ان کو سکسٹی تھری ون ایف میں ان کو ناہل قرار دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ ساری عمر کے لیے اس کی بقاعدہ طور پر چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ساکم نصار کی طرف سے جو تشریحات کی جاتی رہی وہ یہی تھی کہ وہ پوری عمر کے لیے ساری عمر کے لیے ناہل ہیں لیکن آج ایک بڑا واقعہ ہوا ہے بڑا واقعہ امیر وادشاہ کیسرانی ہے ایک رکن اسمبلی دوزار ساتھ میں ان کو ناہلی کا سامنا کرنا پڑا لیکن دوزار اٹھارہ میں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ان کی ناہلی کے کیس میں جب سوال جواب ہو رہے تھے تو وہاں پر چیف جسٹس پاکستان نے اور اس کے ساتھ ساتھ بینچ میں شامل جسٹس جناب اتر منرلہ نے کچھ اہم سوالات کیے انہوں نے کہا اور یہ سوالات اور یہ کمنٹس جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف کی جو ناہلی جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اصل سوال ہی اس ناہلی کا ہے جب میاں نواز شریف اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے تو اس وقت اس پر اتراز دائر کیا جائے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق وہ ناہ اہل ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے دوسری طرف الیکشن ایکٹ موجود ہے جس میں ناہلی کی سزا جو ہے پانچ برس کر دی گئی ہے اب یہ سوال جو ہے یہ اٹھا دیا گیا اور یہ کہہ پر جو میں کمنٹس آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں بڑے ہی امپورٹنٹ ہے بڑے اہم ہیں اچھے جسٹس نے سوال کیا وہ یہ تھا کہ کسی کی سزا ختم ہو جائے تو ناہلی کیسے برقرار رہ سکتی ہے سوال یہ بھی کیا گیا کہ سنگین قدداری اور قتل پر ناہلی پانچ سال کے لیے ہو تو جو چھوٹے چھوٹے اخلاقی جرائم ہیں جیسے نماز نہ پڑھنے پر یا جھوٹ بولنے پر ناہلی تاہیات کیوں یہاں پر سکسٹی تھری ون جی کی بات کی گئی جس میں پاکستان کی تباہی کرنے والے کی سزا ناہلی جو ہے وہ پانچ سال بیان کی گئی ہے اور اس کے ساتھ سکسٹی تھری ون ایچ کی بات کی گئی جس میں اخلاقی جرائم میں جو سزا ہے ناہلی کی سزا تین برس کی ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی تباہی کرنے والا جو ہے اس کی سزا تو پانچ سال نائل لی ہے تو لیکن جو اخلاقی جرائم ہے جیسے کہ اس کیس میں تھا کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور وہ رسیویبل میں تھی بلیک لاؤگ ڈشنری بیچ میں آگئی وہ ظاہر نہیں ہوئی اس کی تشریح کے مطابق وہ رسیویبل تھی وہ شو نہیں کی گئی یہ بددیانتی کی گئی صادق اور امین نہیں رہے لہٰذا تاہیاتنا اہل ہیں اب یہاں پر اس کا معاصنہ الیکشن ایک جو ہے اس کے سیکشن 232 کو جو شامل کیا گیا ہے وہ اس کے ساتھ کیا گیا تو ہمارے پاس جسٹس اثر من اللہ کے یہ ریمارکس بھی آئے کہ سپریم کورٹ کا آرٹیکل سکسٹی ٹو وین ایف کا فیصلہ موتل ہو چکا اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن ایکٹ جب اس کے مقابلے میں آ گیا اور الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترامیم میں پھر کہوں گا کہ وہ جو سیکشن 232 ہے الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترامیم کو کسی نے چیلنج نہیں کیا تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو تسلیم کر لیا گیا اب نائلی پانچ سال کی ہے تو اب یہ فیصلہ جو ہے ہونا ہے اور اس پر جو بنیادی بات کی جاری ہے کہ نائلی کی مدت پر آئین خاموش ہے اب اس کی تشریف سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی لیکن میں نے آپ کے سامنے جتنے کومنٹس رکھے جتنی اوبزرویشنز رکھیں وہ ساری کی ساری شو کر رہی ہیں کہ میاں نواز شریف ممکنہ طور پر اس نائلی سے بچ جائیں گے ختم ہو جائے گی یہ نائلی لیکن سوال اس میں بھی کئی ہیں اگر پانچ سال کی بجائے سات سال نائلی ہو گئی سپریم کورٹ نے تشریح کر دی پھر تھوڑی سی گڑبر ہو جائے گی میاں نواز شریف شاید فوری طور پر انتخابات کی طرف جا سکیں گے نہیں جا سکیں گے یہ سوال اپنی جگہ پر ہے لیکن سوال یہی کیا جا رہا ہے کہ اگر قتل اور غداری جیسے جرائم میں پانچ سال کی نائلی ہے تو پھر ایک چھوٹے سے ایسے جرم میں جس میں کوئی اپنے چیز چھپا لی ہے کوئی جھوٹ بول دیا ہے اور کوئی ایسی کوئی اور ایسی غلطی کر دیا اس میں یہ نائلی جو ہے یہ چلتی ہے کہ نہیں چلتی اس پر بات کریں گے مہارین قانون ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اس کو کس طرح لے رہے ہیں نواز شریف جو ہے اگلے چوتھے وزیراعظم بننے جا رہے ہیں نہیں جا رہے میں بہت ہی بشکر ہوں سردار عظیم اللہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے ان کا تعلق ہے وکیل رینما ہے بہت بہت شکریہ عظیم صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لئے اس کے ساتھ یہ خورم بٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں آپ پیپرز لائر فارم کے سیکرٹری ہیں اور یہاں پر نمائنگی کر رہے ہیں تفسرہ چاہیں گے اور اس معاملے پر بھی چاہیں گے مسلم لیگ نون لائر فارم سے ہمیں جوائن کرنا ہے رانا زفر اقبال نے جو پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نون لائر فارم پنچاب کے وہ ابھی تک نہیں پہنچے امید کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں کہیں پھنس گیا ہوں دیکھتے ہیں پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے سردار عظیم اللہ صاحب میاں نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے جا رہے ہیں بیچ میں آگیا عظیدیہ کیس باقی کو ایکیوزڈ بری ہو چکے ہوئے ہیں ممکنہ طور پہ سارے وکیل کہتے ہیں کہ کوئی تنا بڑا کیس یہ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے نکل جائے گا اور رہ گی تاہیات نہ اہلی تاہیات نہ اہلی بھی اب ختم ہونے جا رہی ہے نواز شریف کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں اب میرا نہیں خیال آپ کا نہیں خیال رکاوٹ ہے دیکھیں جو آپ نے 631H کی بات کی اس میں یہ تھا کہ کسی اخلاقی جرم میں سزا یافتہ ہو اور اس سزا کے بعد تین سال نہ گزرے ہوں ٹھیک ہے تو ابھی تک تو وہ جو عزیزیہ والی سزا ہے وہ تو انٹیکٹ ہے ٹھیک ٹھیک ہے نا یہ کمپلیٹ ہوگی تو پھر تین سال بعد یہ دیکھیں العزیزیہ والی سزا موجود ہے وہ مقمل ہوگی اور اس کے بعد لیکن اگر جیسا کہ ہائی کورٹ کی طرف سے کھا گیا کہ اس کو میریٹ پر سنا جائے گا اور میریٹ پر سنتے ہوئے اگر یہ سزا ختم ہو جاتی ہے پھر ممکنہ طور پر کیوں اس تو بری ہو گئے ہو گئے ہیں نا اس میں پرابلمز پاکستان کا جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس میں یہ ہے کہ میریٹ ہر وقت کے حساب سے مختلف ہوتا ہے ہر دور کے حساب سے مختلف ہوتا ہے نہیں میں بطور لائر آپ سے بوجھ رہا ہوں بطور لائر ہی میں بات کر رہا ہوں اور کیس ٹو کیس مختلف ہوتا ہے اچھا اگر میریٹ ہر کیس میں ایک جیسا ہو میریٹ ہر دور میں ایک جیسا ہو اور میریٹ ہر شخص کے لیے ایک جیسا ہو نا تو پھر کسی کو کوسچن کرنے کی ضرورت نہ رہے ٹھیک ہے بات بہت سیمپل ہے کہ اچانک ہی سپریم کورٹ کو خیال آ گیا ہے کہ یہ تو کنفلکٹ ہے آپس میں اور یہ اچانک ہی سوہ مجھے ہیں تو یہ جو اچانک چیزیں ہوتی ہیں انہوں نے پاکستان کی جو پولٹیکل ہسٹری ہے اس پہ بڑے نیگٹیو اثرات مرتب کی ہیں پاکستان میں جو اچانک چیزیں ہوتی ہیں سیمپل بات یہ ہے کہ ایک شخص ناہل ہو چکا اس کے سالوں بعد ایک امنڈمنٹ آتی ہے ابھی تو یہ ڈیسیئن ہونا ہے کہ کیا وہ امنڈمنٹ جو ہے کسی ایسے شخص کو فیصلہ دے سکتی ہے فائدہ دے سکتی ہے جو اس سے کئی سال پہلے جس کے بارے میں فیصلہ آ چکا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جن کیسز میں اب یہ فائدہ نواز شریف کو دینے کی بازگشت سنائی دے رہی ہے ظاہر ہے فائصلہ تو جو آئے گا وہ اپنے وقت پہ آئے گا ان حوالوں سے ریویو بھی ان کا نظر سانی وہ بھی فارغ ہو چکی ہے تو یہ بہت سارے questions ہیں لوگوں کے دلوں میں نہیں زمالہ صاحب دیکھیں آج جن چیزوں کا فائدہ نواز شریف کو ہو سکتا ہے کل ان کا فائدہ عمران خان کو بھی ہو سکتا ہے دیکھیں وہ بھی جگہ جگہ سزا ان کا بھی مقدمات موجود ہیں بطور پولیٹیکل ورکر میں خیر یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل پرسنیلٹی کو اس کے کیسز کے پرسپیکٹی میں دیکھنا چاہیے اصل تو یہ ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم اتنا زبردست ہونا چاہیے کہ اس میں جو فیصلے ہوں وہ ایکارڈنگ ٹو ڈی ایویڈنس اور وہ پروپر ہوں اور اس کے بعد یہ نہ ہو کہ اچانک تین سال بعد یا دو سال بعد یا سال بعد یا دس سال بعد یا بیس سال بعد اچانک نہ لوگوں کو خیال آئے کہ وہ تو ٹھیک نہیں ہوا تھا وہاں تو یہ مسئلہ بن گیا تھا وہاں تو یہ مسئلہ بن گیا تھا نہیں آزیم بڑا بڑا to be very frank بڑا frank ہو کے honestly ہم نے بات کر رہی ہے آپ کی خیال میں یہ بنتا ہے کہ ایک قتل جیسے جرم کے بعد آپ کی نہاہلی پانچ سال کے لیے ملک سے غداری ملک سے تباہی جیسے کرنے کے بعد آپ کی نہاہلی پانچ سال کے لیے لیکن آپ نے ایک چھوٹا سا ایک بھی کچھ چیز چھپا لی ہے یا چھپائی گئی ہے غلطی ہوگی ہے یا جرم ہوگیا آپ نے کچھ چھپا لی ہے کوئی جھوٹ بول دیا چلے ماننی ہے جھوٹی بول دیا اس جھوٹ پر تاہیات ہے یہ جسٹیفائی کرتا ہے دیکھیں میں نے ابھی ابھی یہ گزارش کی بطور پولٹیکل ورکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آدمی کو ایک خاص لیول سے زیادہ سخت سزا تو ہونی ہی نہیں چاہیے میں یہ بطور پولٹیکل ورکر میرا اپنا یہ ویو ہے کہ تاہیات نہ ہی لی تو ہونی ہی نہیں چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک پولٹیکل فگر ہے تو اس کے بارے میں فیصلہ کرنے دیں آپ لوگوں کو وہ اپنے کنڈیکٹ کے ساتھ وہ اپنے بیہیوئر کے ساتھ اپنی پریویس لیکن آپ کی پارٹی تو جشن منا رہی ہے وہ کہہ رہی ہے یہ بڑی اچھی بات ہے نواز شریف تو تاہیات نہ اہل ہے ساری عمر کے لیے نہیں میں جو گزارش کر رہا ہوں ٹھیک ہے میرا یہاں پہ ویو یہ ہے کہ جن کیسیز میں اورریڈی نواز شریف صاحب کو سزا دی جا چکی تھی ان کیسیز کو مسٹیریس طریقے سے فرق کیا جا رہا ہے ایک دن نواز شریف صاحب وارنٹ موطلی کے لیے درخواست دیتے ہیں اگلے دن پیش ہوتے ہیں تو وہ اچانک میرٹ پہ چیزوں کو لے کے اور اڑا دیا جاتا ہے کیس کو ٹھیک ہے یہ سارا کا سارا جو پروسس ہے نہیں یہ بہت سارے ڈاؤٹس کریٹ کر رہا ہے اگر کسی اور وقت پہ اسی طرح ہی سوہو موٹو سپریم کورٹ لیتی تو شاید لوگوں کے ذہن میں اس طرح سے ڈاؤٹس نہ ہوتے آج لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کچھ خاص سائٹ پہ چیزوں کو لے جانے کے لیے کسی خاص شخص کو فائدہ دینے کے لیے شاید یہ ساری چیز کی جا رہی ہے اس طرح کا کورٹس کے بارے میں لوگوں کا جو پرسپشن ہے نہ وہ میں سمجھتا ہوں اس میں ایک مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ جیتنے مقدمات بنائے گئے تھے وہ غلط تھے وہ میل آف آئی ڈی تھے اور اس وقت جو مانیٹرنگ جج لگائے گئے تھے اور جس طرح فیصلے لیے گئے تھے وہ سارے کے سارے غلط تھے تو اگر ایک غلطی ہوئی ہوئی ہے تو اس کو ٹھیک تو کرنے ہیں کسی نے کسی نے ٹھیک کرنے ہیں لا کیا ہے ہاں سب لا کیا ہے لار ریزنگ آف ایوریج پرودنٹ من ان دی گیون سرکمسٹانسیز عام حالات میں جو تعریف کرتے ہیں نواز شیف اینڈ فیملی آج تک بھی وہ جو پینٹ ہاؤسیز ہیں ان کے پاس ان کی کوئی منی ٹریل ان کے حوالے سے پیسے کہاں سے آئے کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات کبھی کہتے ہیں وہ تو میرے بیٹوں کے ہیں بیٹوں کے اس وقت عمرے ہی نہیں تھی دادہ نے دیا تھا وہ بھی نہیں ثابت کر سکے بات یہ ہے کہ اگر یہ کیسز شفاف طریقے سے ان کو ڈیسائیڈ کیا جاتا تو لوگوں کے ذہن میں ایسے کوئی ڈاؤٹس کریئٹ نہ ہوتے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس بات کو اس لئے نہیں مانا جا سکتا کہ جو وہ پرنسپل اماؤنٹ ہے جو ڈسکس ہو رہا ہے جن سے وہ خریدے گئے ہیں وہاں پہ جائدادیں خریدی گئی ہیں ان کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں جو قویریز ہیں جو قانون نے جو قانونی عدالتوں میں جو قانونی عدالتوں میں جو قویریز اٹھائے گئے یہاں پر رانہ زفر اقبال ہوتے وہ اس کا جواب دیتے وہ مسلم لیگ نون کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو کلیر کلیریفائی کرتی کہ یہ کس طرح ہوا یا کس طرح نہیں ہوا لیکن اب موجود نہیں ہے میں صرف اتنا کہوں گا اب سوال جواب جواب ان کی ذمہ داری میں یہ کہوں گا وہ کہتے ہیں نوے کی دہائی میں یا اسی کی دہائی میں جب یہ سارا کچھ پیسے جس طرح گئے تھے اسے کو تو پیسے لے جانے کا اس طرح قانون ہی نہیں تھا یہ تو سارے قانون آئے ہیں اس کے بعد جب مشرف دور ہوا جب نائن علیمون ہوا اس کے بعد یہ ساری سختی ہیں اس سے پہلے تو یہ کچھ پابندیاں تھی نہیں اس قسم کی دیکھیں یہ سٹیٹمنٹ میری تو نہیں تھی یہ مریم نواز کی تھی کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی جائدہ اگر ایک پبلک فگر عوام کے سامنے ایک انٹرو جا رہا ہے اس میں بیانہ دے رہے ہیں مریم نواز کی جائدہ دیں پاکستان میں ہونا وہ الیدہ چیز ہے کنیکٹیڈ ہے نا وہاں وہ بھی تو بینیفیشری ہے نا کنیکٹیڈ ہے یہ ساری چیز اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے اس وقت تک نواز شریف بطور باپ ان سب کے سرپرست تھے ان کے کوئی کمائی نہیں تھی ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں شو کیا گیا دھادا نے قطر میں جو انویسمنٹ کی تھی وہ قطر سے پھر وہ پیسے گئے تھے آج تک نہیں پروو گوا نہ کوئی ایسی ایویڈنس آئی دیکھیں یہ ساری چیزیں میں اسی لئے تو کہہ رہا ہوں کہ اگر تو یہ مسٹریوس حالات میں یہ فیصلے نہ ہوں تو پھر تو لوگوں کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جب اس طرح سے ہوگا کہ ایک آدمی آئے گا ایک سالہ سال سے اشتہاری ہے ایک سالہ سال سے اشتہاری ہے بنی گالا کی وجود ہے اور اس کی خریداری ہے اس کی اوپر بھی بڑے سوال ہیں کہ کس طرح پیسے کدھر سے آئے ایک خاتون جن سے الیدگی ہو چکی ہوئی ہے وہ ان کے خان صاحب کے ایک دوست کو پیسے بیجتی ہیں وہ دوست آگے سے ادھر دیتے ہیں وہ بھی سارا گڑ بڑی ہے وہ چین تو بن گئی نا دیکھیں نا وہ چین تو موجود ہے نا اور وہ پیسے پاکستان آرہے ہیں دیکھیں دو چیزوں کو ہم ہمیشہ مکس کرتے ہیں ابھی یہ جو الکادر یونیورسٹری والا کیس ہے یہ بھی ایک ہے کہ پاکستان میں باہر سے پیسے آرہے ٹھیک ہے ایک یہ ہے کہ پاکستان سے باہر پیسے جا رہے ہیں پاکستان کا جو بیسک مسئلہ ہے وہ تو منی لانڈرنگ ہے انظیم میں اتنی سیمپل مسئلہ یہ ہے نہیں میں اگر بہت تفصیل میں نہ جاؤں تو میں ایک فکر میں تو یہی بات کہہ سکتا ہوں پاکستان میں جان سے مرضی پیسے آجیں آپ لے کے آجیں چوری کر کے لے ہیں سمگلنگ کر کے لے ہیں ٹاکر کر کے لے ہیں آپ جو مرضی کر کے لے ہیں دونوں کیسز میں بنی گالا والے کیسز میں خان صاحب نے پروو کیا کہ میں نے اپنا فلائٹ بیچا ہے وہاں سے پیسے آئے ہیں اس میں کیا ہے بھائی اپنی جائداد بیچ کے آپ پاکستان میں پیسے لارہے ہیں دوسرے کیسز میں آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی نے وہاں پہ پیسے لے کے گیا اور وہ پیسے نہیں آ رہے تھے تو ان کو گورنمنٹ نے اس وقت کی نے کہا کہ ٹھیک آپ پیسے لے کے ہیں ہم آپ کو ایک وے دیتے ہیں کہ آپ لے کے ہیں پیسے وہ سارے کے سارے پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں اس میں سے ایک پیسہ بھی کسی نے نہیں لیا نہیں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو پیسے پہنچے وہ پروپرٹی ٹائکون کی طرح سے جرمانے کی بعد میں پہنچے ایک بطور وزیر آسم ایک پاکستان کا پیسہ جو لوٹا گیا تھا اگر برطانیہ کی حکومت پاکستان کو دے رہی تھی تو عظیم بھئی یہ اتنا آسان کام تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اس بندے کا پیسہ جو سپریم کورٹ میں جمع کروا دے اور اس کے بدلے میں الکادر یونیورسٹی لے لے اربو روپے ہدیہ نظرانہ لے لے یہ تو جسٹیفائیڈ نہیں ہے یہ ہدیہ کو پرسنل ہدیہ تو نہیں ہے دیکھیں چیزوں کو ہم سر پرسنل ہی ہے الکادر یونیورسٹی کیا خان صاحب کی ملکیت ہے سر شوکر خانم خان صاحب کی ملکیت نہیں ہے ٹرسٹ ہے کس کے سر عمران خان کے عام آدمی اس میں سے بینیفیٹ لے رہا ہے اور عمران خان کونسا اس کا بینیفیٹ لی ہے سر دنیا پاکستان میں عظیم بھائی دنیا میں اور پاکستان میں دو بڑے بزنس ہیں الکادر یونیورسٹی بھی نہ تو خان صاحب کے نام پر ٹرانسپر ہوگی وہ پبلک کے لیے ہے نا پاکستان کے لیے ہے نا پاکستان کے لیے ہے نا سر ٹرسٹیز میں ہے کون فرق ہوگی ٹرسٹیز میں ہے کون سر رشتہ دار ٹرسٹیز میں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ٹرسٹیز میں تو آپ کسی کو بھی لے کے آ سکتے ہیں اصل کوسچن یہ ہے کہ اگر وہ پیسے باہر سے آئے تو کیا اس میں سے کہیں کوئی اثابت ہو رہا ہے کہ ان میں سے کچھ دو چار دس ملین روپے کہیں کو خان صاحب کے اکاؤٹ میں ٹرانسپر ہوگی سر یہ الکادر یونیورسٹی بھی تو انہی کی ہے نا دیکھ کہ الکادر ایک ٹرسٹ ہے نا عام آدمی پبلک کے لوگ پڑھ رہے نا سر میاں والی کی نمل کس کی ہے خان صاحب کی ہے کون ملکی ہے کون اس کا مالک ہے سر رشتہ دار سارے بیٹھے میں ہیں سر شوکت خانہ میں کون بیٹھا ہے سارے دوست بیٹھے میں ہیں آپ مجھے بتائیں نا سر شریف میڈیکل سٹی کس کا ہے شریفوں کا ہے آپ کیسے کہیں گے میں کوئی اور باہر سے جا گے اس کی ملکیت کا دعویٰ کر سکتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا نمل یونیورسٹی کوئی کمرشل ادارہ ہے یا شوکت خانہ کو کمرشل ادارہ ہے سر شوکت خانہ کے میں معذرت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں جی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے آپ بیج میں بات شروع ہو گئی شوکت خانہ کے ٹیسٹ کے چارچز شوکت خانہ کے کسی بھی چکتائی ذریعے کہ ہر لیب سے مہنگ ہے سر اگر یہ کمرشل نہیں ہے اگر یہ ہے تو سر سستے ٹیسٹ دینا آپ لوگوں کو سب سے مہنگا ادارہ سر چلا رہے ہیں پیسہ کمائی جا رہا ہے اسے سسٹین کرنا ہے کسی نے کسی طرح سے تو اس کے بجٹ کو آپ نے پورا کرنا ہے یا اس کا جو آرڈٹ ہوتا ہے میری بات سننے اگر اس کے آرڈٹ میں کہیں کبھی یہ ثابت ہوا ہے کہ خان صاحب کے بھی اکاؤنٹ میں اس میں سے پیسے جاتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں سر ابھی تک تو یہی ثابت نہیں ہوا کہ جو فانٹ وہاں پر جتنے آتے ہیں وہ کہاں پر جاتے ہیں وہ اتنے لگتے ہیں یا نہیں لگتے ہیں تھرڈ پارٹی آرڈٹ تو کروائیں اس کا وہ پتہ چل جائے گا سر ساری دنیا بات کرتی ہے ساری دنیا بات کرتی ہے میرے پر اس کو آپ کے پاس اویلیبل آپ لے سکتے ہیں چلیں سر اس پہ بھی دوارہ آتے ہیں خورم بٹی صاحب بڑا سپون کے ساتھ ساری باتیں سن رہے ہیں خورم صاحب لگتے ہیں آپ کو کہ نواز شریف چوتھی برتبہ وزیراعظم بننے جا رہے ہیں بلاول بٹو بڑے اس پہ گرم ہے غصے میں ہے بڑے تابر توڑا حملے کر رہے ہیں تو لگ رہے کہ بلاول صاحب کی چھٹی ہو گی نواز شریف آ رہے ہیں سر حالات تو ایسے بنائے جا رہے ہیں بنائے جا رہے ہیں بنائے جا رہے ہیں دیکھیں نا جس طرح وہ پاکستان میں آئے ہیں پانچ سات سال کے بعد آئے ہیں ان کے کیسز کھول دیئے گئے ہیں وہ آتے ہی بیل مل گئی ہے اور جو انہیں سرکاری پورٹکوز دیا گئے آپ میں دیکھا ہے کیسے وہ آئے ہیں کیسے انہیں جلسہ کیا ہے یہ جو حالات ہیں اس ملک میں اسٹیبیشمنٹ میں ایک لیبورٹی بنایا اس ملک کو جب دل کرتا ہے باہر نکالتے ہیں جب دل کرتا ہے اس کو سینسے لگا جاتے ہیں دیکھیں بلابر صاحب جو بات کر رہے ہیں جو لائر پلے فین کے بعد انہیں بات کی رہے ہیں وہ بات یہی ہے کہ آج لارلہ کوئی اور ہے کل کوئی اور تھا میرے بھائی عظیم صاحب برانہ مراجہ گئی یہ بھی کمی لارلے رہے ہیں آپ کے سامنے ہم دیکھتے رہے ہیں لارلہ کون تھا گاڑی مواقع دی جائے مسجد مواقع دی جائے ان کو بھیجا جائے یہ سر وقت وقت کی بات ہوتی ہے لیکن جو اصل بات ہے جو آپ نے کرنی ہے وہ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے چیئرمین کو کسی بھی پولٹیکل ورکر کو تاخیات نائر نہیں ہوئی چاہیے ہم اس کے خلاف ہے ہماری پارٹی بھی کہتی ہے قانون میں کہیں لکھا ہی نہیں ہے آئین کین رپلیشن ہونے بہت ضروری ہے اور آج جو قدم اٹھایا چیف صاحب نے وہ جیسے بھی یاد آیا چلے خدا خدا کر کے یاد آ گیا کفر ٹوٹا یاد آ گیا اچھی بات ہے کم سے کم یہ بات تہہ ہوئی چاہیے فر آل تیم ٹو کم کی نائرلی کتنی ہوئی چاہیے پولٹیکل پولٹی بازیشن ہوئی چاہیے یہ بلکل ہم یہ چاہتے ہیں ہماری پارٹی بھی یہ چاہتی ہے تاہر نائرلی کہیں نہیں ہے نائرن میں ہے وہ تو اس وقت سپیم کورٹ نے کیسے فرڈٹ دیا کیا تھا ہم بحث میں جانا ہے انچہاتے لیکن آج جو فیصلہ انہیں کیا جو ہیرنگ ہوئی ہے دیکھئے میں ساری اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ آئے گا انشاءاللہ اور اس سب کے لئے سانی ہوگی اور اس کے بعد فائدہ تو باقیوں کو بھی ہوگا صرف ایک بندہ ہی تاہیات نائرل نہیں ہوگا باقی باقی بھی جن کے بارے ممکنہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتے ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا دیکھئے میں فائدہ نوازشی صاحب کو ہی ہوگا جو ہم سمجھ رہے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں اچھا پرٹکل پارٹی یہ سب کجھو کیا گیا ہے جو امینمنٹ آئی تھی الیکشن جو آئی تھی تار صاحب ہاں جی الیکشن ایک وہ اس لیے لائے گئی تھی سیکشن ٹو تھری ٹو جو ایڈ کیا گیا تھا اس لیے ایڈ کیا گیا تھا کہ نوازشی صاحب آ رہے تھے ماشاء رہا ان کے بات گورنمنٹ نمکی تھی تو یہ اس کو چینج بھی نہیں کیا گیا تو وہ تو چیف صاحب نے کہا بھی ہے کہ اس کو چھڑا نہیں کیا تو وہ فائنل ہو گیا ہوا ہے انہوں نے بات و بات بھی کیا آج یہ تھوڑی سی کہ اس کو بالکل کس نے چینج نہیں کیا اور وہ امیرمنٹ ہے وہ پرویل کرے گی جو بات ہو رہی ہے آج بھی ہوئی ہے ہم سمجھتے ہیں جتنے کمنٹس ہوئے جتنی باتیں ہوئی اس میں یہ صاف لگ رہا ہے کہ ممکنہ طور پہ میاں نوازشریف جو ہیں تاہیات نائری سے نکل کر ایک چھوپ اس کی مدت مقرر ہو جائے گی لگ تو ایسے رہا ہے لگ تو ایسے رہا ہے دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے جو کورٹ کا بڑی راشت تھا جب کورٹ یہ کہہ رہی ہے عظیم صاحب بھی اس سے عدم اتفاق نہیں کرتے تاہیات نا وہ کہتے ہیں وقت بڑا خلط ہے یہ کٹھا سارا کوئی شروع کر دیا گیا نہیں میں وقت کی نہیں کہہ رہا ہاں جی نہیں میں وقت کی نہیں کہہ رہا دیکھیں اگریڈ میں بالکل اس بات پہ ہوں کہ کسی بھی آدمی کو ایک خاص حد سے زیادہ سخت سزا نہیں دینی چاہیے تاہیات نائلی پلیٹکل ورکرز کے خلاف نہیں ہونی چاہیے اگریڈ میں نے تو پہلے بھی کہا ہے جو اشتہار اس کا سٹیٹس تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اچانک وہ کبھی سرکاری پروٹوکول میں عدالتوں میں جاتا ہے اچانک کبھی کچھ ہوتا ہے اور صرف ایک بات میں کہوں گا کہ وہ جو good to see you پہ اتنا شور ہو رہا ہے اس پہ یہ دیکھیں کہ میں ایک پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہوں میں کسی آدمی کو سیشن کوٹ لے کے جاؤں کہ میں آپ کی بیل پٹیشن دائر کر رہا ہوں تو کسی کی جورت نہیں ہے کہ میرے کلائنٹ کو وہاں سے اغوا کر لے ہائی کوٹ کے بائیومیٹک روم سے کسی آدمی کو ایسے اٹھا لینا میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں ملک کی جو judicial حصوری ہے تو صرف وہ اٹھانا ہی دانا آپ نے لہور میں کیا کر رہے تھے بم پھیک پٹرول بم پھیکے جا رہے تھے پولیس کی اوپر بھینہ کے رہے عجیب ہی ایک عجیب ہی ایک ڈرامہ ہوا ہے گرفتار کرنا تھا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اٹھایا ان کو اس ملک کے judicial سسٹم پر کوئی اتمار نہیں تھا تو وہ بیل خارج کرواتے ہیں وہاں کوٹ میں کنٹسٹ کر کے وہ تو ہو رہا ہے کنٹسٹ بھی ہو رہا ہے نہیں وہ نہیں ہو رہا تھا اس وقت جو کیا ہے دیکھیں اس وقت جو کیا ہے آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں نہ کوئی اور کر سکتے ہیں جو کچھ لاہور میں ہوتا رہا زمان پارک میں ہوتا رہا آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں پہلے تو جو میں بات کر رہا ہوں میرا خیال اس کو ہم ٹیسائیڈ کر لے بیس تو وہ بنی نا وہاں سے گرفتاری کی بیس کیا بنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی الیگیشن ہو تو پھر عدالتوں میں بھی جائے تو اس کو توڑ کے بھی اٹھا لو ایسا نہیں ہوتا پولیس کو ایجنسیوں کو اگر کسی پر کوئی ایف آئی آ رہا ہے گرفتار کرنے کا حق ہے آپ مانتے ہیں کی نہیں مانتے نہیں میں اس حق سے کب دنائی کر رہا ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہائی کوٹ کو توڑ کے نہ گرفتار کریں میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی میرا کوسٹن یہ ہے میرا کوسٹن یہ ہے کہ آپ ان کو ہائی کوٹ توڑ کے نہ گرفتار کریں ہائی کوٹ کو ایک عزت والی جگہ ہی رہنے دیں ہزاروں پختون زمان پارک کے اردگیت لاغر کیوں بٹھا دیئے بھائی جان پختون کیا اس پاکستان کے شہری نہیں ہے کسی بھی خطے میں جانے میں آزاد ہے کیا کوئی پنجابی پشاور میں جاگے اس قسم کی پولیٹیکل ایکٹیوٹی کر سکتا ہے نہیں پنجابیوں پہ کوئی بیان ہے پولیٹیکل ایکٹیوٹی کر سکتا ہے کر سکتا ہے کوئی پلوچستان میں جو پنجابیوں کے ساتھ ہوتا ہے پریزمپشن پہ ہم بات نہ کریں سارا کچھ ہوتا دیکھیں اسی لیے کہا جاتا ہے دی آئی جی لیول کے افسران اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو ملک گیر پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ ملک کی یونٹی کے علامت ہوتی ہیں سارے لوگوں کو وہ کنیکٹ کرتی ہیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان میں باہی جماعت ہے جو ملک کے ہر حصے میں مقبول ہے جہاں اس کا میسج ہے کہتے ہیں وہ چھتری نے کروایا تھا سارا کوئی چھتری تھی امبریلا تھا اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے ملک میں سارا کوئی چاہتا ہے اس پر بات کرتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں لیکن آپ نے جو سوال اٹھائے ہیں کس کی چھتری تھی وہ عوام کی چھتری تھی سردار عزیزم اللہ نے جو سوال اٹھائے ہیں وہ بڑے زبردست قسم کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص یہاں پر آتا ہے اور یہی خورم صاحب بھی کہہ رہے تھے اور اس کو بڑا زبردست قسم کا پروٹوکول دے دیا جاتا ہے اور جلسہ اس کا احتمام ہو جاتا ہے اس کی اشتہاری احسیت ختم ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ جس طریقے سے کیا جا رہا ہے ہم اس پر شکوک و شبہت ہیں عوام کے چلیں یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ہوگی اب جن باتوں کے جواب مسلم لیگ نون دے سکتی تھی وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں رانت دفریق بال صاحب نے آنا تھا ابھی تک تو پہنچے نہیں آدھا پروگرام گزر چکا ہوا ہے مجھے نہیں پتا وہ پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے لیکن اب یہ مریم نواز یا ان کا کوئی وکیل ہی بتا سکتا ہے کہ جب مریم نواز نے ایک ٹی وی پرگرام میں یہ کہہ دیا کہ میری پاکستان لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں ہے اس کے بعد ان کی جائدادیں یہاں پر نکل آئیں یہ پیسے جو تھے ایون فیلڈ والے یہ فلیٹ خریدنے والے گئے کیسے تھے کس طرح گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے تو اپنی منی ٹریل ثابت کر دی لیکن یہ پیسے گئے کس طرح تھے یہ فلیٹ خریدنے کس طرح گئے تھے میرے پاس جتنی انفرمیشن تھی میں نے ان کے ساتھ ٹیکل کر لیا لیکن یہ جواب مسلم لیگ نون کو ہی دینا تھا اور یہ سوال ایک مرتبہ پھر موجود ہیں اور لوگ پوچھ رہے ہیں اس وقت ایک بریک ویلکم بیک فرم دیوریک ناظرین بات کر رہے ہیں اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور سیاسی صورتحال چونکہ عدلیہ کی طرف بھی جاتی بھی نظر آ رہی ہے اور بہت سارے سیاسی فیصلے عدالتی فیصلوں سے مشروط اس وقت نظر آ رہے ہیں میں مشکور ہوں یہاں پر ہمارے ساتھ سردار عظیم اللہ موجود ہیں آپ قاتل انصاف فلائرز فورم سے پاکستان تاریخ انصاف کے رینما ہے اس کے ساتھ خورم بٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے آپ جنرل سیکٹری ہیں پی ایل ایف کے اور پاکستان پیوز پارٹی کی نمائنگی کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی نمائنگی کرنے کے لیے آج یہاں پر رانہ زفر اقبال سمیت کوئی بھی موجود نہیں ہے ایک اہم کیس صبح خورم صاحب لگنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ کیس ہے ظلفکار علی بھٹو کو جو پھانسی دی گی تھی وہ اب یہ کیس اگر اس کا کوئی فیصلہ آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سزا جو تھی غلط تھی جو کہ ممکنہ طور پر نظر آ رہا ہے کیا فائدہ ہوگا آپ کو اس سے سر کبسکر میں یہ ایک فائدہ تو ہوگا کیا جو عدلیہ ہے اپنا مو دھولے گی سر اس عدلیہ نے اپنے مو پر کالک ملی ہے کہنا ہی چاہیے لفظ تو بڑا سخت ہے لیکن دیکھنا ہے کہ ایسا فیصلہ ایسا فیصلہ یہ میرے بھائی عظیم بھائی یہ فوجداری بکات کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں ایک سو نو کے اندر آج تک کوئی نظیر نہیں ہے کسی کو سزائے موت ہوئی ہو میں بھی کام کرتا ہوں سر یہ بیس سال کام کرتے ہوئے ہو گئے ون زیو نائن سیکشن جو ابیٹمنٹ کا ہوتا ہے یہ فرس ٹرائم بھٹو کیس کے اندر ایک سزا دی گئی ایک ایسے بندے کو جو عوامی آدمی تھا اس کو ہینک کیا گیا فوجی آمبر نے زیاؤڑک کی باقیات نے اس کو سارا تباہ کیا اور دیکھیں وہ ایسا فیصلہ کہیں آپ اس کو پیش نہیں کر سکتے کسی کوٹ کے اندر کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتے جیسے ہم پیش کرتے ہیں سر اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا جہاں تھا وہ تو ہو گیا سر کم سے کم ہم خوش ہو جائیں گے اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ عدالتی قتل تھا کم سے کم یہ بات تو سامنے آئے گی نا کہ اس وقت جو دیکھیں نا اس وقت کیا گیا ہائی کوٹ کو ٹوائل کو پڑھا دیا گیا ایک رائیڈ تھا ٹوائل کا نیچے کوٹ سیشن کوٹ کے اندر وہ چھین لیا گیا بوٹو سام سے ایک رائیڈ چھین کے ہائی کوٹ کو ٹوائل سارا کیا گیا اور قانون میں ہی ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں ہم کام کرتے ہیں جب کوئی دخواست آتی جرشے خلاف کہ مجھا آپ پہ اعتبار نہیں ہے اس بینج پہ اعتبار نہیں ہے یہ بینج تبیل کیا جائے تو وہ دخواست مائی جاتی ہے اس وقت کیس کے اندر آپ میں نے سارے فیکٹ دیکھیں کیس پڑھا بھی ہے اس کیس کے اندر یہ آرڈر بقاعدہ آرڈر ہے اس وقت کی سب جو کا ایک آرڈر تھا مولی مستاق صاحب کا کہ یہ فیصلہ بعد میں کریں گے آپ کی دخواست تو آگئی ہے کہ آپ کو بینج پہ اعتبار نہیں ہے لیکن فیصلے کے بعد دیکھیں گے دخواست کو ایسا کبھی ہوتا ہے جنرم صاحب ایسا کبھی نہیں ہوتا اور ہم لوگ بڑے خوش ہیں جی ہم نے بھی بڑا ایڈرٹ کیا تھا بھٹو کیس لگنا چاہیے اور کالی صاحب نے بڑا اچھا قدام اٹھایا اور یہ ایک اور جو بات ہونے کی یہ کہ لائف دکھایا جائے گا پوری قوم کو کہ کیا ہوا تھا اس ملک کے اندر کیا ہوا تھا کیسے قدر کیا گیا کیا افیکٹس تھے جو آج تک عوام کا سامنے آئی ہی نہیں ہے تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا قدام نہیں ایک عمومی تاثر کے طور پر اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ کون ہوگا جو اس فیصلے کو ڈیفنڈ کرے گا عدالت میں ایک ہے تو کسی کو ہاں آنے چاہیے سب لوگ کے آنکھیں کھڑی دیمی ہیں آپ دیکھیں نا کہ اس وقت ایک بیان تھا صاحب نے چیف چیف سکا اور چیف آرمی سٹاف کا بھی اسمہ بیگ صاحب کا بیان تھا ٹی وے بہت چلتا رہا ہے کہ زیادہ حق صاحب نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر وعدہ کیا تھا کہ پٹوں کا پھانس نہیں دوں گا اور وہ بیان چلتا رہا بہت دیر تک لیکن وہ نے کہا کہ اس بندے نے خدا گھر بیٹھ کے ایک بات کی اور بعد مکر گیا تو کوئی ڈیفنڈ کسو کرے گا یہ مہین سم پہتا کوئی ڈیفنڈ کرے گا ایسے بات تو نہیں ہے جس کا مطلب ہے کہ چوکچ میں سننے کو ملے گا وہ سارے کا سارا ایک طرف کا ہی ہوگا اگرچہ ہم اس سے قائل بھی ہیں ہم اس کو مانتے بھی ہیں کہ یہ ظلم ہوا یا زیادتی ہوئی یا ایک یہ ایک ناانصافی تھی ایک سابق وزیراعظم کو صرف مشورے میں شامل کرنے پر براہ راست سب سے بڑی سزا دے دی جائے تو یہ واقعی ایک جنم ہے لیکن اس کے باوجود اس کو ڈیفنڈ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے آپ کے لوگ ہوں گے دیکھیں نا اس ملک میں کوئی طاقتت ویسی ہے نا شاید کھڑا ہو وہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے آپ دیکھیں نا کہ بٹو صاحب اس سے ملک میں تھے بھی نہیں آپ یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے جب وہ مڈر ہوگا کا سبیو صاحب کا تو بٹو صاحب was not in the country ایک منہ ملک سے باہر ہے اس کو پسا کے اس کے اندر اس وقت جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے اور جس پر ہم بات اس وقت بھی کر رہے ہیں کہ میان واشری چوتھی مرتبہ وزیراعظم پاکستان بنانے کے لیے تمام چیزیں جو ہیں وہ سیٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں اور یہاں پر ہمارے جو ساتھی موجود ہیں سردار عزیم اللہ بھی موجود ہیں خرم بٹی صاحب بھی موجود ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ بڑا ایک اس سے سوال پیدا ہوتے کہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے ارفان صاحب نے مسلم لیگ نون لائر فارمز ہمیں جوائن کیا ارفان میں صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے یہ میاں نواز شریف جو ہیں یہ آج جو کچھ تاہیات ناہلی کے بارے میں ہوا اور ممکنہ طور پہ اب ججز کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے کہ ایک لارجر بینچ بنا دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عزیزیہ تو ممکنہ طور پہ اس میں بھی بریت ہو رہی ہے یہ تاہیات ناہلی سب سے بڑا مسئلہ سمجھا جا رہا تھا ارفان صاحب وہ بھی جو ہے حل ہونے جا رہا ہے تو نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیراعظم پکیں آپ دیکھیں نجم صاحب بات یہ ہے کہ جو چیزیں ماضی میں غلط ہوئی ہیں جے اگر وہ فیوچر میں درست ہونے جا رہی ہیں تو وہ صرف میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے تو نہیں ہو جائی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں فال لائف اور یہ فرس ٹائم یہ چیزیں انٹروڈیوز ہوئی ہیں اس سے پہلے تو کبھی بھی کوئی ڈسکوالیفکیشن فال لائف نہیں تھی کانسٹیوشن کے کارڈنگلی جو ڈسکوالیفکیشن اور اس کے علاوہ جو ساری بات کی جائے جو ساری بات کی جائے اس کے کارڈنگلی بھی جو کنوکٹڈ پرسن ہے اس کے لیے بھی ہے کہ جب اس کی کنوکٹڈ ایکسپائر ہوگی اس کے پانچ سال کے بعد وہ پھر کوالیفائی ہے تو یہ فرس ٹائم یہ انٹروڈکشن آیا تھا اس کا کہ فال لائف ہے اس کی بہت سی مسائلیں ہیں بہت سے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی ایک فیصلے کو جسٹیفائی کرتے ہوئے پھر فالو کرتے ہوئے بہت سے لوگ اس کی ذات میں آئے تھے تو اگر آج کی عدلیہ آج کے چیف جسٹس صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ایک کمپریہنسیو ججمنٹ آنی چاہیے جو ماضی کی غلطیاں تھیں اگر وہ غلطی تھی تو ایک فل کوٹ ایک اچھا لارجر بینچو ہے وہ اس کو انڈو کر دے گا اور اگر وہ دروست تھا تو پھر وہ سسٹین رہ جائے گی تو یہ سارے لوگ پولیٹیکل اور لیگل فریٹینٹی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ ججمنٹ دروست تھی تو پھر کیا آنی نہیں چاہیے اب اگر اگر غلطی تھی یا ظلم کی اگہ اس کا فائدہ میاں صاحب کو ملتا ہے تو کسی کو کیا اتراز ہونا چاہیے اس کا فائدہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا ایک معاول بنا کے ایک خاص جیسے وزارتی عظمہ تک پنچاندی کے لیے سارا کچھ کیا چاہ رہا ہے میں اس کا جواب اس طرح دوں گا کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک اور کیس بھی جو ریفرنس بھیجا تھا پریزیڈنٹ آسف علی زرداری صاحب نے جو آج سے بارہ سال پہلے انہوں نے ریفر کیا تھا اس پہ کسی نے کوئی فکس نہیں کی تھی فار ہیرنگ تو اگر آج چیف جسٹس صاحب نے اس کو فکس کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ بھی تو میاں نواز شریف صاحب کے فائدے کیلئے تو نہیں کیا ان کا ایک اپنا ایم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو غلط ہوئے اس کو سامنے آنا چاہیے اس پہ ڈیٹیل جاجمنٹ آنی چاہیے تو یہ صرف یہ یہ بات کرنا کہ یہ سب کچھ میاں صاحب کے لیے ہو رہا ہے یہ سارے مقدمات کے فیصلے ہوتے چلے گئے میاں صاحب ایک بات یہ بھی ہے کہ جس طرح میرے بھائیے پہلے بات کر رہے تھے کہ اس وقت بٹو صاحب پاکستان میں بھی نہیں تھے اور ان کو سزا دے دی گئی اور ان کے ساتھ نائم صافی ہوئی بٹو صاحب تو باکستان میں ہی تھے یہ میں سن رہا تھا کوئی ایسی بات کر رہے تھے وہ کسی کے ساتھ بھی جو زیادتی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کو ڈسکوالی فائی کیس بات پہ کیا گیا تھا ایک سادہ سی بات پہ تو رسیوے بلکہ شو نہیں کیا نا رسیوے بلکہ شو نہیں کیا ہاں جے تو ساری سیاست ان کی جو ہے وہ لپیٹ دی گئی ساری خدمات ان کی لپیٹ دی گئی ٹھیک ہے ایک کمنڈ لے لو عظیم اللہ صاحب پھر کیا ہے یعنی کہ اگر چیف جسٹس جو ہے ماضی کی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے کیا اعتراض ہے آپ کو جی ایک تو ابھی جو بٹو صاحب کے فیصلے پہ وہ ایک شیر یاد آ رہا تھا کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے حضود پشمہ کا پشمہ ہونا اچھا یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد مسجد کی پہلی صرف میں سر پہ کیپ لے کے وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے ساری عمر لوگوں کو تنگ کیا ہوتا ہے زیادہ بہتر ہو کہ جس وقت ان کے ہاتھ میں اختیار ہو اخلاقی جورت کا مظاہرہ کریں نہیں تو ابھی تو اچھا یہ سب کے لئے اختیار ہے نا اختیار وہ کر رہے ہیں نا میری گزارش دیکھیں یہ میرے بھائی نے بھی اس پہ اتفاق کیا میں بھی اس بات پہ ہوں کہ کسی بھی سزا کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لگے کہ یہ جو نیچرل جسٹیس ہے اس کے اگینسٹ ہے لیکن یہ بھی ہے کہ اس پروسس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا ابھی دیکھیں نا اس وقت تک تو بنچ جو تشکیل دیا جارہے ہیں کچھ بنچیز کی تشکیل پہ جو سینئر ترین جائج ہیں سپریم کورٹ میں انہوں نے آج آپ نے دیکھا دو بنچیز کی تشکیل پہ انہوں نے اتراز بھی کیا سر وہ اتراز بھی میڈیا کے لیے نہیں ہے میری گزاری مجھے بات تین رکنی کمیٹی ہے ان میں سے دو ججوں نے اگر فیصلہ کر لیا ہے تو تیسرے جج نے اختلاف کیا ہے تو وہ تو تیسرے کا جج اختلاف تو نہیں چلے گا میں اسے میڈیا کے لیے نہیں کہتا میں تو یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو بہرحال اپنی ورکنگ کے حوالے سے چیزوں کو نہیں مجھے بتایا نا ایک جج دیکھنا چاہیے سر تین میں سے دو نہیں فیصلہ کرنا ہے یہ تینوں مل کے کریں گے سر مجھے نہیں پتا وہاں پہ کیا ہو میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ بینچز کی تشکیل پہ بھی سپریم کورٹ میں کنسنسس نہیں یہ تو اچھی چیز جو چیز اچھی ہوئی بھی ہے آج جی چیز جو ہے ججز کمیٹی فیصلہ کرتی ہے پاکستان کی آدھا ترین عدلیہ ہے اس میں کنفلکٹ کی خبریں دیکھیں وہ کوئی پولٹیکل ادارہ نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کوئی پولٹیکل ادارہ نہیں ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی ادارت ہے جس کی باتیں ایسے کنسنسس ہونا چاہیے میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو سارا کا سارا پروسس ہے جس کے بارے میں عام رہی یہ ہے کہ یہ کسی خاص آدمی کو فائدہ دینے کے لیے اور بڑا مستیریس سا وہ کہنا ہے غلطیاں ٹھیک کی جا رہی ہیں نہیں غلطیوں کو ٹھیک کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے ٹھیک کرنے کا یہ ہے یہ یہ ڈیلیڈ ہونا چاہیے اس میں بنچ باد میں بننا چاہیے ہو کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں پنجاب میں سینکڑوں پولیس والے ہر مہینے موطل ہوتے تھے دیو ٹو سرٹن ریزنز پچھلے چھ مہینے میں ریکارڈ چیک کر لیں کہ پرموشنز ہی ہوئی ہیں موطل کوئی نہیں ہوا وہ تو آئی جی صاحب کی پولیسی ہے ظاہر ہے وہ پولیسی کے مطابق چل رہے ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہمارے قصور کے پریزیڈنٹ کا گھر توڑ دیا گیا ہے تو وہ پولیسی کے مطابق چل رہے ہیں اچھا وہ کنہوں نے توڑا ہے مجھے تو علم نہیں ہے ایک چیز کی ڈیٹیل آپ بتائیں گے پتہ چلے گا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب لوگ اختیار میں ہوں اس وقت اخلاقی جرت کا مظاہرہ کر کے کھڑے ہونا چاہیے کہ جو قانون کے مطابق ہے اس پہ کریں دیکھیں ایک سو نو کا جو فیصلہ تھا ظلفکار علی بھٹو صاحب کا جو کیس کا فیصلہ تھا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کیس کو بعد میں کہیں بھی ریفرنس کے طور پر بھی کسی فیصلے میں کوٹ نہیں کیا گیا ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عدلیہ کو بعد میں ہی ساری کے ساری باتیں یاد آتی ہیں جسٹس منیر سے لے کے آج تک کہیں کسی جگہ پہ تو انہیں چیزوں کو سموت کرنا ہوگا کسی جگہ پہ تو انہیں لوگوں کو مطمئن بھی کرنا ہوگا مطمئن نہیں ہے مطمئن نہیں ہے عرفان صاحب وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایون فیلڈ ہے وہ کہتے ہیں میاں صاحب نے منی ٹریل تو دی نہیں اور اس کے باوجود وہ بری ہوگے کیسے بری ہوگے بتائی نہیں پیسہ گیا کہاں سے تھا کبھی کہتے ہیں بیٹوں کے تھے کبھی کچھ تھے یہ تو بتائی نہیں پیسہ گیا کہاں سے تھا مریم نواز کہتی تھی کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جائداد نہیں ہے بعد میں اتنی ساری جائدادیں نکل لائیں تو وہ کہتے ہیں مطمئن تو کیا نہیں آپ نے یہ مطمئن یہ ہی نہیں ہوئے آنریبل کورسو مطمئن ہو گئی ہیں عدالتیں مطمئن ہوئی ہیں تو انہوں نے ایک ویٹل دی ہے اب ان کو مطمئن کرنا ضروری نہیں ہے یہ تو کبھی بھی نہیں ہوں گے عدالتیں مطمئن ہوئی ہیں اور اگر اس میں کسی کو کوئی ہے تو وہ جائجمنٹ کے اندر سکم لے کے پہلے عدالتیں مطمئن نہیں تھی اب عدالتیں مطمئن ہو رہی ہیں جو نیب کورٹ نے سزا دی تھی جو نیب کورٹ نے سزا دی تھی اس کا ساری کٹا چھٹا کھل گیا تھا کس طرح اس بندے کو بلیک میل کر کے اس کو پریشان کر کے اس کو دباؤ میں ڈال کے اسے جائجمنٹ لی گئی اور جائجمنٹ کے ڈیلیور کرنے کے میرے ضمیر پہ وہ بوجھ ہے وہ ساری چیزیں تو آگئی آج بھی جس پہ کل بھی ہیرنگ ہو رہی ہے اس میں بھی کنوکشن دیکھیں یہ بھی میرے دونوں بھائی دوست بیٹھے ہوئے ہیں کبھی بھی کوئی ایسا ڈاکومنٹ جو پبلک ڈاکومنٹ نہ ہو اور اوریجنل نہ ہو وہ ایگزیبیٹی نہیں ہوتا فوٹو کاپی اس کو پر انحصار کر کے آپ نے سزائیں سنا دی ہیں تو جب وہ آنریبل سپیریئر کورٹس میں جائیں گی ہائی کورٹس میں جائیں گی تو کیا وہ بھی اسی طرح کی غلطی کریں گی جس طرح کی غلطی ایک سپیشل کورٹ نے کی ہے تو اس طرح کی توقع ہائی کورٹس سے تو نہیں کی جا سکتی ہے اور اگر فائل کے اندر موجود غلطیاں سکم اور ایسی چیزیں جس کی بنیاد آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پارٹی قائد جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی انصاف نہیں ان سے زبردست جاتی ہوئی تھی ان کے جو سزائیں سنائیں گے یہ کوئی بات ہے کہ ایک لیڈر آپ یہ کہتے ہیں یہ ایک لیڈر نے جو تین وقت کا تین دفعہ کا پرائیم نیسٹر ہے صحیح ان کے ایسیٹس کے اندر ایسا ایک ایسیٹ جو رسیویبل ہے اور بیٹے سے تنہا لے لو کتنی اماؤنٹ ہوگی ہر بات کا ہر ایکٹ کا مینزریہ ہوتا ہے نجم صاحب رسیویبل ہمارے قانون میں تو جب تک آپ ایک اکاؤنٹ میں نہیں آئے تب تک آپ اس کو شو نہیں کرتے اس کو چھپانے کا کوئی بیڈ انٹینشن ہو سکتی ہے صحیح کیا بات تھی اچھا ایک اور بات کی جاتی ہے ارفان صاحب کہا جاتا ہے کہ جس طرح آپ اپنے قائد کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ وزارت عظمہ سے نکھلے اور اس کے بعد ان سے بڑی زیادتی ہوئی ان تو سزائیں دی گئیں وہ کہتے ہیں چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اسی طرح ہو رہا ہے وہ جو کچھ میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا وہی اب عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن آپ بات کر لیں کیس تو کیس بات کی ایک بات وہ نے یہ کہی تھی کہ جب ایک بندہ طاقت میں ہوتا ہے تو اس وقت اقتدار میں ہوتا ہے اور سیٹ پہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی بات کرنی چاہیے اس وقت اخلاق دیارت کا مزائی یہ بات آپ پہ لگو ہوتی ہے آپ لوگوں کو یہ سوچ سوچ نہیں چاہیے کہ جب آپ کو میاں محمد شباہ شریف صاحب نے فرسٹ سیشن کے اندر کہا تھا کہ چارٹر آف ایکانومک آپ ہمارے ساتھ کریں تو آپ نے تو مزاک اڑایا تھا جب آپ سے یہ کہا تھا کہ بھئی رول عدالوں کا اپنا اپنا عدالہ اپنے اپنے رول میں رہے آپ نے کہا نا نا یہ بات ہی غلط ہے یہ فون بھی ٹیپ ہونے چاہیے یہ باتیں بھی ساری صحیح ہونے چاہیے یہ بالکل ایسے ہے تو جو ہی آپ کو تھوڑی سی گرم ہوا لگی ہے تو آپ کے چودہ طبق روشن ہو گئے ہیں اور آپ نے وہ وہ باتیں کر دی ہیں جو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے تکلیف بھی ہو ادارے تو ہمارے ملک کے ہیں ہمارے ادارے ہیں تو ان کے خلاف اس طرح نہیں جانا چاہیے جس طرح یہ گئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کیس ٹو کیس دیکھا جائے تو آپ کے قائد مظلوم تھے ادھر کیس ٹھیک ہے نجم صاحب کیس ٹو کیس دیکھیں کیس ٹو کیس دیکھیں وہاں نائنٹی میلین پاؤنڈ والا جو کیس ہے وہ اپنن شٹ کیس ہے وہ کہتے ہیں سپریم کورڈ میں پیسے پڑھیں ابھی عظیم بھائی بتا رہے تھے وہ سپریم کورڈ میں پیسے تو انہی کی طرف سے جمع ہے نا کتنی سادہ اور عجیب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پیسے کل کی طرف سے ارفان صاحب وہ کہتے ہیں پیسے باہر بیجنا جرم ہوتا ہے پیسے پاکستان لانہ کون سا جرم ہو گیا پیسے سٹیٹ کے پیسے اگر ملک ریاض صاحب کو دے دیے جائیں یا ان کے بہا پہ ان کے کاؤنٹ میں جمع کروا دیے جائیں ان کے ہاتھ لگائے بغیر یا ان کے پیسے آپ ڈائریکٹ سپریم کورڈ میں جو ان کو فائن ہوا تھا اس میں ایڈجسٹ کر دیں تو یہ سپریم کورڈ کے پیسے ہے یہ ملک ریاض صاحب کے پیسے ہیں بھائی جان جو ان کو انہوں نے غلط طور پر دیے کیوں دیے کوئی جسٹیفکیشن ہے ان کے پاس کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے میں نے پوچھا تھا میں نے پوچھا تھا میں نے کہا جی وہ الکادر یونسٹی کی زمین مل گئی اربوں روپے مل گئی وہ کہتے ہیں وہ تو ٹرسٹ ہے آپ ایسی اس کو وہ تو ٹرسٹ ہے میں کہتا ہوں ان کو زمین نہ ملے زمین والا چیپٹر چھوڑ دیں اچھا نہ بھی ہو ان کو زمین ملے تو کیا پھر بھی حکومت پاکستان کے اسٹیٹ کے پیسے کیا ملک ریاض کو دینے چاہیے تھے کیا ان کی جگہ پہ فائن جمع کروانا چاہیے تھا سپریم کورٹ کے اندر وہ سپریم کو آنگرے بل سپریم کورٹ نے جو فائن انناؤنس کیا تھا جو پیسے جمع کروانے توکم دیا تھا وہ ملک صاحب کو جو بیریہ کا ادار ہے اس کو کہا تھا کہ آپ نے جمع کروانے ہیں آپ کی جو جو غلطیں ہیں وہ لندن سے آئے وہ پیسے جمع کروانے ہیں تو آپ نے بڑے پیار سے پیسے آئے تو پاکستان تھے نا انواز شریف باہر بھیجتا ہے یہاں سے پیسے خان صاحب جس کا کوئی بھی ایسی جو سٹولن پراپرٹی ہے اگر وہ فریز ہوتی ہے اگر وہ سیز ہوتی ہے اگر وہ کانفزکیٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد بجائے اس کو مال خانے میں جمع کروانے کے اسی بندے کے پاس یا اس کے بھائی کو جمع کروانے دیں یا اس کے بینک میں جمع کروانے دیں کہیں پاکستان میں ہی رہی ہے یہ کیسی عجیب بات ہے بھئی یہ تو اس کے اچھا یہ ایک اور بڑی مزے کی بات ہے کہ یہ بیانیاں بڑا تگڑا بنا لیتے ہیں آپ تو خیال کچھ کمزور ہوا پڑا ہے ان کا لیکن بیانیاں ہر چیز کا بنا لیتے ہیں ہر بات کی لاجک ان کے پاس ہے سوائے ون نائنٹی ملین پونڈ کے یہ بات نہیں بن رہی ان سے کبھی اس طرف کوچ لانگ لگاتے ہیں کبھی اس طرف کو نئی بات بن رہی یہ کیسے جسی عجیب بات کروانے کے لیتے ہیں پرگرام کا برکل آخر ہے بات نہیں بن رہی وہ کہتے ہیں آپ سے ون نائنٹی ملین پونڈ کی بات نہیں بن رہی میرا خیال ہے کہ اس کیس کو پہلے یہ پڑھ لیں چونکہ یہ جو باتیں کر رہے تھے وہ اس کیس سے دیکھیں میں نے جو بہت سمپل بات کی تھی میاں نواز شریف صاحب یہاں سے کہا کہ جی مجھے زمان دی جائے علاج کے لیے ایک میاں شہباز شریف صاحب نے پچاس روپے کا سٹان پیپر دے دیا جی وہ چار ہفتے میں واپس آ جائیں گے یہاں ایک آدمی کسی چوری کے کیس میں اگر زمانتنامہ دیتا ہے اور وہ بندہ ڈیٹ میں نہیں نہ آتا تو اس کے خلاف کرکی کہا غلط تھا سر بات تو سوئے میں پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے میں اتنے دیر میں بات مکمل کرنے تھا تو اس کی نا کرکی کے وارنٹس نکل آتے ہیں کسی آدمی نے بودھر ہی نہیں کیا کورٹ میں اپلیکیشنز بھی تھی یہ ہمارے دور میں ہی ہوا غلط تھا نا سر میں یہ کہہ رہا ہوں سر یاسمین راشید اور فیصل سلطان ملے ہوئے سر یاسمین راشید اور فیصل سلطان نے زمانت نہیں دی میں کورٹ کی بات کر رہا ہوں تو فیصلہ ہوا تھا سارے کا سارا ان کی میڈیکل ریپورٹ پر فیصلہ ہوا تھا نہیں انہوں نے کہا تھا کہ پچاس روپے کے سٹام پیپر پر جانے دیکھیں نہیں انہوں نے کہا تھا کورٹ کا جو پروسس ہے اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو لگے کہ یہ انصاف ہو رہا ہے ہر آدمی کو یکساں ٹریٹ کیا جا رہا ہے سمپل اتنی سی پر بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سردازم اللہ صاحب تشریف راہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور ناظرین بحث تو چلتی رہے گی لیکن یہ چیز شاید پختہ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ میہ نواز شریف جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ علیہ زیزیہ کیس تو کلیر ہو جائے گا اس کے بعد تاہیات ناہلی جو ہے وہ راستے میں رکاوٹ بنے گی دیکھیں کیا بنتا ہے میں نے تو جتنے کمنٹ سنے ہیں اور جتنے دلائل سنے ہیں اور جس طرح کیس بھیجا گیا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ عدالت سمجھتی ہے کہ یہ غلط ہے اس طرح جو ناہلی ہے تاہیات ناہلی ہے اگر قتل کے جرم میں آپ پانچ سال کے لیے ناہل ہوتے ہیں تو پھر یہ چھوٹے موٹی چیزوں میں آپ تاہیات کیسے ہو سکتے ہیں آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا حالحافظ